ڈپریشن کا روحانی اور سائنسی علاج ہمارے معاشرے میں خودکشی کی شرعہ تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے اس کی وجہ ڈپریشن ہے یہ بیماری معاشرتی استحصال غربت میں اضافے مذہب سے دوری خاندانی نظام کے ٹوٹنے اور انسانی چاہتوں میں کمی کے باعث تیزی سے پھیل رہی ہے ڈپریشن کی علامات مدرجہ زیل ہے تقریباً سالہ دن افسدگی کا چھایا رہنا روز مرا کے کاموں میں دلچپسی اور خوشی کا ختم ہونا بہت زیادہ بیچینی بہت زیادہ سستی کا تاری نہرنا لگتار نین کا کم یا زیادہ آنا وزن یا بھوک میں تیزی سے تبدیلی آنا اپنے آپ کو پاگل بے وقت محسوس کرنا احساس کم تری تقریباً سارا دن بلاوجہ تھکن کا محسوس ہونا قوت فیصلہ میں کمی یا کسی چیز پر توجہ نہ دے سکنا زندگی سے اکتاہت کا احساس ہونا موت یا خودکشی کرنے کے خیالات آنا اگر پہلی دو علامات میں سے کم از کم ایک اور باقی ساری علامات میں سے کم از کم چار علامات دو ہفتے یا اس سے زیادہ عرصہ سے موجود ہوں تو آپ ڈپریشن میں مبتلا ہیں ان کے علاوہ بعض مریضوں میں دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں جلد گصہ آنا چکر آ جانا تنہائی پسند مایوسی مستقبل تاریخ محسوس ہونا شور شربہ برداشت نہ ہونا بدحزمی ہونا دماغ سن محسوس ہونا ذہن پر بوجھ محسوس ہونا اپنا اندر خالی خالی محسوس ہونا گنودگی محسوس کرنا کسی سے بات نہ کرنے کو جی چاہنا ڈر محسوس ہونا یہ محسوس ہونا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے عود اداری انتہائی کم ہو جانا لوگوں کو ملنے سے کترانا کام دورا چھوڑ دینا رونے کو جی چہنا محفلوں میں جینا لگنا گردن اور پٹھوں کا کچھاؤ کسی بھی کام میں بہت ثابت قدمی نہ ہونا آنکھیں بھوجل رہنا ڈپریشن سے بچاؤ ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے نماز کی بقائدگی سے پڑھیں یا حیو یا قیوم کا ورد کریں افو درگزر سے کام لیں دوسرےوں کے رائے میں احترام کریں زندگی میں میانہ روی اختیار کریں مفاد عامہ کے کاموں میں حصہ لیں آناکھ کے خول سے باہر آ کر مسوط طرز فکر اور رویہ اپنائے قیبت اور جھوٹ سے بچے ظالمانہ رویہ ترک کر دیں نفرت کی نہ بغضر شک کرنا چھوڑ دیں کس کو مسکرا کر اخلاق سے ملنا بھی نیکی ہے بقائدگی سے مراقبہ کرنا ڈپریشن سے بچاؤ ہی نہیں بلکہ اس کا علاج بھی ہے ڈپریشن کا روحانی علاج یہ ہے کہ یا قدیرو یا بحابو یا ودودو ایک تسبیح صبح شام والاخر دروشری درود ابراہیم تین تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں یا پلائیں اکیس دن تک متواتر ایسا کرنے سے انشاءاللہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا آپ کو چاہیے کہ اپنے آس پاس نظر رکھیں کہ ایک شخص جو محفلوں کی جان تھا ہر کام میں پیش پیش تھا زندگی میں ثابت قدمی سے آگے بڑا ہتھا وہ اچارک منظر سے غائب ہو گیا آپ سے ملنے سے کترانے لگا فون پر بات بھی نہیں کرتا ملنے بھی نہیں آتا اس کا روزمرہ دلچپسیاں اور کام کام یا ختم ہو گئے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے ایسے میں یار دوست بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنے نہیں آتا تو ہم اس سے ملنے کیوں جائیں ان کا یہ رویہ مریض کو مزید مایوس کر دیتا ہے پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ اس شخص نے حلا سے تنگا کر خودکشی کر لی اب دوست رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں لیکن کیا فائدہ اپنے اردگرد دیکھئے کوئی شخص آپ کی توجہ کا منتظر ہے جس نے ایک شخص کی جان بچا لی اس نے گویا پوری انسانیت بچا لی کیا خودکشی کرنے والوں کے رشتہ دار اور دوست نہیں ہوتے وہ زندگی میں ان کی مدد کیوں نہیں کرتے خودکشی کے بعد وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو باتوں اور وسوسوں کا نام پر خاندان کی باقی ماندہ جمع پونجی بھی کھا جاتے ہیں اور اس خاندان کو اصلی ڈپریشن میں ڈال کر خود پھر سے غائب ہو جاتے ہیں کیا ان رسموں کے نام پر یتیموں کا مال کھانا جائز ہے وڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوست اکسا شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنے